تیسرا آپ نے فرمایا ہے کہ سلام اور ہم نے کہیں ذکر کیا ہے کہ شادی نہ کرنا افصل ہے اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دے ایک ان آئیمہ اکرام کی رائے ہیں ان کی عملی شکل کیا ہے اور کیا یہ کسی خاص زمانے کے لیے ہے ہم نے جہاں بھی یہ ذکر کیا ہے بعض مقامات پر اس کو وضاحت سے بیان بھی کر دیا اصل میں بنیادی اختلاف ہنفی اور شعفری فقہہ کا ہے شعفری فقہہ کہتے ہیں کہ نفر کام سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ فرض کاموں میں جائے اور جب نکاح کی بحث آتی ہے تو کہتے ہیں نکاح سے بہتر ہے کہ انسان عبادت میں لگ جائے ہنفی فقہہ کہتے ہیں کہ عبادت کی بجائے نکاح کرنا افضل ہے اس سے ہمیشہ ہنفی فقہہ نے یہی فتوہ دیا کہ شادی کرنا زیادہ اچھا ہے بجائے اس کے کوئی نوافل کی نفلی عبادت میں لگ جائے اصول شاشی وغیرہ جو ہنفی فقہہ میں بالکل بچوں کی کتابیں ہیں ان میں بھی یہ مسئلہ بیان ہوا ہے ہم نے جو تذکرہ کیا ہے کہ ہمارے دور میں شعفری فقہہ جو ہیں ان کے مسئلت کو اگر کوئی آدمی ترجیح دے تو کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ زندگی تجرید کے ساتھ گزارے یعنی نکاح نہ کرے اور خدا کے دین کی خدمت کرے اس جملے کی وضاحت یہ ہے کہ ہنفی فقہ سے وہ شعفری فقہہ کی طرف اس ایک مسئلے میں آ جائے اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے دور میں یہ چیزیں ممکن نہیں رہی ہمارے دور میں بہت مشکل ہو گیا پہلے زمانوں میں بھی کچھ اتنا آسان نہیں تھا لیکن کوئی بھی شخص دین اور دنیا کا کوئی کام یکسوئی سے کرنا چاہے نہ تو کوئی کلندر ہی ہوگا جو کر سکے گا یا اللہ کی خاص اس پہ انائت ہوگی ورنہ بیوی بچے سلسلہ مہنگائی ان کی ضروریات کو پورا کرنا بیسک نیڈز اپنے بچوں کے لئے پوری کرنی یہ اتنی دشوار ہو گئی ہیں کہ اس کے ہوتے ہوئے کوئی آدمی سکون سے پی ایچ ڈی نہیں کر سکتا تو تحقیقی غام تو کب کرے بیوی بھی اپنی جگہ پہ درست کہتی ہے کہتی ہے میرے لئے آپ ٹائم کیوں نہیں نکالتے وہ جانتا ہے کہ میں ٹائم اتنا دوں گا تو بس ہمیں دھکے کب کھاؤں گا میرے پاس کوئی کنونس تو اتنی آسان ہے نہیں کتنے پرسنٹ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے سلائیتیں بھی دی ہیں اور گاڑی اور موڈ سائیکل بھی دی ہے کچھ بھی نہیں اب بھی لوگ پیدل سفر کرتے ہیں اب بھی مہینے کے آخری تاریخوں میں اس آدمی کو کرز کا سامنا کرنا پڑتا ہے اب بھی کوئی ایکسٹرا چیز بچے آکے کہہ دیں اسکول سے کہ بابا ایک ہزار روپے آ چاہیے اس کو دس مرتبہ سوچنا پڑتا ہے کہ ہزار روپے میں آپ کہاں سے بیٹی کو دوں گا بیٹے کو کہاں سے دوں گا اس صورتحال میں آپ خود سوچیں تحقیقی کام کہاں ہوں ہمیں کوئی اسرار نہیں ہے وہ ضرور کرنے شادی اس سے کیا ہے لیکن وہ کرے گا تو اتنے گھیر سارے جو اس زمانے کے مسائل ہیں ان میں رہ کے وہ دین کی کوئی قابل قدر بڑی خدمت کر لے ممکن نہیں ہے دنیا میں ہی کچھ کر لے ممکن ہی نہیں ہے اور اتنا بڑا مسئلہ ہے جو صدیوں سے ہے ساس اور بہو کی لڑائی کر لو اب کام گھر کا نہ ہونا کہاں جانا ہے یہ ایسے ہی نہیں ہیں چھوٹی سی چیز نہیں ہے گھر فقہہ نے لکھا ہے کہ شوہر نے طلاق دے دی اور طلاق اس نے ایسی دی جس میں رجعت نہیں ہو سکتی عورت اس گھر میں عدد گزارے وہ کہتے ہیں کہ اگر گھر میں اتنی تنگی ہے دونوں میں مکمل طور پر سپریشن ہونی چاہیے صرف یہی نہیں ہے کہ مرد کی اس طلاق یافتہ عورت کے چہرے پر نظر نہ پڑے وہ کہتے ہیں پورا جسم اس کے لیے اجزاد بیس سال زندگی بسر کی ہے تین طلاق کے بعد اس کو دیکھنا بھی حرام ہو گیا گھر ہے تو تین مرلے اور چار مردے کا اتنے بھی مجسر نہیں ہیں آپ کی زندگی میں پوچھیں بس کے رہے آپ جو کہتے ہیں گھر کہاں ہے کسی کا خود سوچیں نا پانچ مرلے کا گھر مجسر نہیں پانچ مرلے کا گھر ہمارے اس دور میں ایک کروڑ روپے میں نہیں بنتا زمین بھی خریدے نہیں بنتا گھر بھی نہیں بنتا یہ ساری عملی صورتحال وہ کہاں کہتے ہیں گھر میں جگہ نہیں ہے تو مرد کو چاہیے کہ گھر چھوڑے عورت کو عدد گزارنے دے جاکہ کرائے پر رہے یا کہیں اور رہے یہ زبان کے عام طور پر چھٹکھارے ہی ہوتے ہیں کہ طلاق 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 شریعت اس کے بعد جو کہتے ہیں اب گھر سے نکلو یہاں سے یہ نہیں ہے کہ عارضی طور پر درمیان میں پڑھتا لٹکالو تم انسان ہو تمہارا نفس ہے تم میں شر کے بھی مادے موجود ہیں تم نکلو یہاں سے جا کر چار میں جا کر تین مہینے جتنی بھی عدد ہے نا اور اگر وہ امید سے ہیں تو آٹھ نو مہینے کیوں اور گزارو پتا چلے اکل ٹکانے آجائے اور سمجھ آجائے کہ طلاق دینی اتنی آسان نہیں ہوا کرو اس پس منظر میں ہم نے کہا ایک چیز کہ اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو سنبھال سکتا ہو گناہ سے اور اس میں یہ رغبت اور ایسی چیزیں نہ ہوں تو اسے چھائیے کوئی تحقیقی کام کرے فرض کفایہ آدھا کر دے کوئی چیز تو ہم کسی اسپیدال میں جاتے ہیں تو سوئی سے لے کے اور بڑی سے بڑی مشین تک سب کافروں کی چیزیں ہیں ہم آخر کب اٹھیں گے کب کوئی کام کریں گے کبھی ہم سے بھی انسانیت کو نہ پاؤ گا بھئیہ کافر اور مسلم کی قید نہیں ہیں ہمیں چاہیے کہ اس سے باہر نکلیں سلطان اور رنگزیب عالمگید رحمت اللہ کے سامنے فائل آئی تھی سالانہ ترقییاں وہاں بھی ہوتی تھی ان کے بھی سکور کمانڈرز اور جنرلز ہوتے تھے اسطلعیں ان کی فارسی کی تھی تو رنگزیب رحمت اللہ نے ساری فائلز دیکھتے رہے ایک دیگہ پہنچے تو آفیسر نے پیش کی اس کے حضرت اس کی ترقی تو انہوں نے دیکھا دو آدمیوں کا کمپیریجن تھا تو وہ دستخط کرنے لگے تو اس کے حضرت یاد رہے کہ جس کو آپ ترقی دین لگے یہ شیعہ تو رنگزیب نے کلم رکھ دیا اس کے اچھے مانا دارت شیعہ اور سنی میں تفریق کیا ہے کیوں مجھے بتا رہے ہو میرے ملک کے لیے جو اچھا ہے اور دشمنوں کے مقابلے میں دفاع کر سکتا ہے میں اس کو ترقی دوں تین لوگوں کا حال تھا میرٹ پہ کام ہوتے ہمائیوں کمال کا آدمی تھا ہم نے پڑھا تھوڑی ہے ہم نے تو یہ صرف سیکھ لی ہے جاہلوں اور بےہودہ لوگوں سے کہ مغلوتے وہ بس حرم ہوتا تھا اور شراب ہوتی تھے اور کچھ نہیں ان جیسا ایک آدمی پیدا کر کے دکھاؤ ایک آدمی میں سب سے نکمہ اور دین کو کہتے ہیں دین کو اجاد کرنے والا اور دین الہی کا وہ اکبر اس جیسے ہی لے آویا سنس نہیں ہے تعلیم نہیں ہے ہمائیوں بیٹھا ہوا تھا دوستوں میں ایک بے تکلف دوست آئے ہمائیوں سے ہاتھ میں لیا ہے اور اسے کہا ہمائیوں یہ کیا تمہیں ہو گیا ہے تمہارے ہاں جہاں بھی جاتا ہوں فوجیوں کے نام پوچھتا ہوں آفیسرز کے یہ نظرِ علی ہے یہ نیازِ حسین ہے یہ غلامِ علی ہے یہ فلاں ہیں تو تمہاری فوج میں شیعت کا غلبہ کب سے ہونے لگا ہے ہمائیوں کچھ لکھ رہا تھا ہمائیوں نے کلم پھینک دیا غصے میں اور اٹھ کے بھاگ دیا بار اور کہنے لگا جس کے پردادہ کا نام عمر ہو اور جو بابر کا بیٹا ہو اس کے زمانے میں شیعت اتنی غالب آ جائے کہ میں معصور قرار پاؤں پھر گھر چلا گیا پھر اگلے دن آیا اور آکے سمجھایا اسے کہا دیکھو شیعہ اور سنی کی تفریق نہیں ہے جو آدمی بہتر کام کرے گا ہم ملک کی ترقی کے لئے اس کو لائیں اسی ہمارے زمانے میں یہ میرٹ نہیں دا انصاف نہیں دا مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئے یہ آگ اب لگنے والی ہے اب بجٹ آئے گا آج ہی آگ گئے کہ بجلی کے نف بڑھ جائیں گے سیمٹ کی قیمت دس روپے اور کوئی قانون تھوڑے یہ تو آپ خود سوچیں کسی آدمی نے کوئی بڑا کچھ کیا تھا یہ ان سے پوچھیں جن کے بچے رات کو سوتے ہیں اس وجہ سے کہ پنکھا نہیں چلتا اب آئیں نا عملی زندگی کے میدان میں نتیجہ یہ ہے کہ وہ سو نہیں سکتے لہٰذا جا کے افسر میں اس کو غصہ آیا ہوا ہوتا ہے یہ فائل اور وہ فائل یہ ساری عملی زندگی کی مشکلات ہیں ہم نے بائشԽ بائش ہم دیکھا میگا موسیقی